جو بھی اس صوبے کا گورنر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی بڑی لاب ہیٹ ریلیشنشپ ہوتی ہے وہ آج کر لوگ کام دیکھ رہے ہیں وہ ہیٹ ہیٹ زیادہ ہوئی بھی ہے نہیں اس پہ یہ ہے کہ جب گورنر صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر کا رول اپنانے لگتے ہیں گورنر کا رول کیا خالی فیتے کاٹنا ہی ہے آپ کے خیرے میں گورنر کا رول جو ہے وہ فیتے کاٹنا بھی نہیں ہے اس کا رول ہے صرف جو فائلیں اس کے پاس جائیں آنکھیں بند کر کے اس نہیں کر رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دسکت کرنے ہے دسکت کر کے وہ فائل واپس بھیجنی ہے اگر آپ دس دن کے اندر دسکت نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ آپ نے دسکت کر دیئے اسی لئے آپ اس کا اتنا بڑا گھر جو ہے وہ شفٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی یہ میری ذاتی رہا ہے یہ کوئی گورنمنٹ کی یا اسی طرح پرموزٹ رہا ہے کہ سی ایم سیکرٹیریٹ کو بھی شفٹ کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سی ایم سیکرٹیریٹ جو ہے وہ ایسے تو سی ایم سیکرٹیریٹ جو ہے وہ بڑے اس وقت ایک چھوٹی جگہ پہ ہے بڑے بڑے لانز ہیں سامنے اگر اس کو بھی یعنی یہ بڑے بڑے لانز والی بات جو ہے ویسے یہ ڈنگی بھی آگئے ہے میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے لانز والے گھر جو ہے جب تک ان کو مخصر نہیں کیا جائے گا تو شاید آنے والے سالوں میں آپ کو یہ کرنا پڑے میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جو ہے گورنر صاحب کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیوشنل ہیڈ کے طور پر اٹھ جائے و کام کرے وہ کوئی انتظامی پاور نہ ان کی ہے نہ وہ اس کو اکسسائز کر سکتے ہیں انتظامی پاور جو ہے وہ چیم مرسٹر کی ہے جب گورنر صاحب جو ہے وہ اپنی اس حدود سے باہر نکلتے ہیں ہم انہیں آپ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی نہیں ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مہربانی فرمائے ہیں اور آپ اپنی حدود سے اور قیود سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں آپ کو بھی کبھی سیٹلمنٹ بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ یونیورسٹیز وائس چانسلز کے معاملوں پر یہ معاملہ ہوا تھا ایک اپنا لگا لیں ایک ہمارا لگا لیں نہ نہ بلکل ایسے نہیں کیا ہم نے جو ان کو ریکمنٹ کیے تھے وہ ہی لگے اور ملتان میں جو ہے اس میں وہ کیونکہ پرائمریسٹ صاحب کا شہر تھا تو اس میں وہ سرچ کمیٹی نے تین آدمی ریکمنٹ کیے تھے تو اس میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں پرائمریسٹ صاحب کا جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ لے لیے جائے جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں اسے سیٹلمنٹ تو کوئی نہیں کیتے آپ نے نہ سواری پیدا نہیں ہوتا سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ میں یا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ سیٹلمنٹ والی بات جو ہے نا یہ آپ نہیں کرتے ہیں جو وائس چانسل لگے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر والا ان کی مرضی کا ہے یا میں ادھر ان کی مرضی کا ہے نہیں یہ وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ سرچ کمیٹی نے جو تین بندے ریکمنٹ کیے تو ان میں آپ تھے یا نہیں تھے اب سرچ کمیٹی جو ہے وہ جن لوگوں کے اوپر مشتمل ہے بابر صاحب جو لمز والے ہیں اور سرطاج عزیز صاحب وہ جس قسم کے بابے ہیں وہ تو کسی غلط بندے کو ریکمنٹ ہی نہیں کرتے تو جب انہوں نے ریکمنٹ کر دیا تو اس میں پھر ان تینوں میں جو ہے وہ کوئی بھی لگ سکتا ہے کرائم فائٹنگ میں ایک بڑا رول ہوتا ہے پروسیکیوشن کا اس کے لیے آپ نے پروسیکیوشن سرویس بھی بنائی اپنی 2006 کا آپ کا ایک پروسیکیوشن کا اس کے تحت کوئی رولز بننے تھے وہ چھ سال ہو گئے ابھی تک نہیں بنے اس میں دیکھیں وہ رولز جو ہیں وہ یعنی اس وقت جو ورکنگ ہے پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی ورکنگ کے لیے رولز ترکار ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں باقی کچھ جگہوں پر مثال کے طور پر جیسے پروسیکیوٹر جنرل کی تائناتی کا معاملہ تھا تو اس میں کچھ رولز نہیں بنائے گئے تھے اس وقت ہے کون پروسیکیوٹر جنرل اس وقت پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ سیٹ پر وہ خالی ہے کتنی دیر ہوگی کب سے خالی ہے آنسا یہ تقریباً اس کو کوئی چھے ماہ ہو گیا ہے پھر لائنڈ آرڈر کا جو آنسا ہے وہ اس کی دیکھیں پروسیکیوٹر جنرل سے کوئی پروسیکیوشن کے لیے ہو سکتی ہے اس میں دیکھیں نا اس میں یہ تو ہے نا یہ تو ویسے اگر کہانی بنانے کے لیے کوئی بات ہو تو اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اور اس کی اپائنٹمنٹ نہ ہونے سے کوئی ایسا کوئی تباہی یا کوئی سلاب بھی نہیں آجائے گا سیکٹی پروسیکیوشن اس دیر اور سیکٹی پروسیکیوشن جو ہے وہ اوورال ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہے پروسیکیوشن جنرل کی تائناتی کے لیے رولز واقع نہیں تھے آپ نے صحیح نشاندی کی ہے ان رولز کو بنایا گیا ہے بنانے کے بعد سیٹ ایروٹائز کی گئی ایروٹائزمنٹ کے بعد ایک سرچ کمیٹی بنائی گئی جس میں پانچ سینئر لوگ ہیں ایروٹائز کیا گیا ایروٹائزمنٹ میں 44 اپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں ریسیب ہوئی ہیں اور اب ان کا 12 سے 15 تک جو ہے ان کا انٹریو ہے جب سیٹ خالی ہونے سے پہلے یہ سارا پروسیجر کیوں نہیں ہو سکتا ہر سیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ریٹائر ہو جاتا ہے اتنے دیر خالی رہتی ہے اس پہ یہ تھا کہ اس میں جو صاحب تھے اس سے پہلے پی جی تو وہ آنن فانون نے صیفہ دے دیا اور اس کے بعد پھر رولز کا بننا اور پھر کچھ دوسری چیزیں جو ہیں وہ راستے میں آئیں تو اس وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈیلی ہوا لیکن بلد آپ ہوفلی انٹریوز ہونے کے بعد جو ہے ایک یعنی ایک اچھا سوٹیبل پرسن جو ہے اس کو سلٹ کیا جائے گا جو پتہ اور پرسیجر کام کرے اس پرسیجر کو لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سیپریٹ کر بھی جائے تو جو آپ کے سیکٹری پروسیکیوشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی پولیس میں سے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یہ کوئی کنفلیکٹ نہیں ہے نہیں اس پر یہ ہے کہ جب ڈیپوٹیشن ہوتر جاتے ہیں تو پھر کسی چلنے ڈیپوٹیشن کا تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے نہیں اس نے واپس جانا ہوئے تو وہ تو تو ویسی اس کی سیمپٹیز تو اپنی پیرنٹ دپارٹنٹ کے ساتھ ہوئے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو یعنی یہ دونوں کام ہیں پروسیکیوشن کا اور پولیس کا یعنی یہ بلکل آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیونکہ اس لاؤ میں بھی یہ لکھے ہے کہ جو پروسیکیوشن نے سوپروائز بھی گرنے ہیں اسی لیے ہم پروسیکیوشن جنرل جو ہے وہ ایک بڑا پروفیشنل آدمی لانے جا رہے ہیں اور سیکٹری پروسیکیوشن ہم نے پولیس سے اس لیے لیا ہے کہ یہ جو یعنی ان کا آپس میں جو ایک کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ پولیس سے لیے آپ نے کہ یہ سیٹ پولیس کو دے دی ہے نہیں سیٹ پولیس کو نہیں دی ان کی جو ہے وہ ایک بہت اچھے پولیس آفیسر ہیں دیانہ دار ہیں بڑے مینٹی ہیں ان کو جو ہے وہاں پر لگایا ہے ایک اور جو ڈیلیز جو ٹرائلز ختم نہیں ہوتی ہیں ہر کسی کی کمپلینٹ ہے جی ٹرائل مقدمہ اس ملک میں کوئی شروع ہو جائے ختم کوئی نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ وہ یہ کہتے ہیں گواہوں کی تلبی بغیرہ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں تعمیل جو ہے کرمنل ٹرائلز میں وہ پولیس کے ذریعے کرائی جاتی ہے وہ بادشاہ آپ کے افسر ہیں وہ دفتروں میں بیٹھ کے تھانوں میں بیٹھ کے تعمیلیں کرتے ہیں نہیں اس میں ایسا نہیں ہے جو فیکچل پوزیشن ہے اور جو فیکشن فگرز ہمارے سامنے ہیں ان میں ڈیلی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تاریخیں لینا ہے اور یہ تاریخیں جو ہیں ان میں ہمارے جو وقالہ صحبان ہیں ان کا بھی کافی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گواہان جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں گواہی دینے کے لیے اور جہاں تک کرمنل کیسز میں تعمیل کا معاملہ ہے یا خاص طور پر جو ہماری انٹی ٹیررس کورٹس ہیں تو وہاں پہ تو ایس سچ کوئی اس قسم کا پرابلم نہیں نہیں پر جو آپ کا پروسیکوشن ایکٹ ہے دوہزار چھے کا یا ہم دوہزار گیارہ میں بیٹھیں اس کا جو چودہ سیکشن ہے اس میں یہی ہے کہ پروسیکوشن سرونگ ایجنسی بنے گی وہ کتنا مشکل کام ہے اس کو بھی بنانا نہیں اس میں یہ ہے کہ پروسیکوشن سرونگ ایجنسی جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ بننی چاہیے لیکن تعمیل کا نظام جو ہے وہ تھانہ سسٹم ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ موثر طریقے سے جو انجام پا رہا ہے اس کی وجہ تو آپ نے ایجنسی بنانی نہیں ہے چاہے لوگوں کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسی جو ہے وہ پولیس کے اس پارٹ کو جو ہے وہ اگر پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ کے متحد کر دیے جائے تو اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایجنسی بنائے تو صحیح نا جی آپ کے طور پر ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایجنسی بننی ہے نہیں اس میں یہ ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کافی دفعہ جو ہے وہ ڈسکسٹس ہوئی ہے کیونکہ پولیس آرڈ ٹو 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 بھی نیا بننا ہے امنڈ ہونا ہے اور اس میں جو پروسیکوشن یہ بھی ہونے یہ بھی کریں گے یہ بھی کرنا ہے لیکن یہ کب ہونا ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ اگر یعنی ہر چیز کی جو ہے وہ پرارٹی ہوتی ہے اب جیسے کریمنل جسٹس سسٹم پرارٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کریمنل جسٹس سسٹم پرارٹی ہے لیکن اس جسٹس سسٹم میں جو پرارٹیز ہیں سب سے پہلے دہشت کر دی ہے اس کے بعد لان آرڈر کی صورتحال ہے اس کے بعد جو ہے وہ کریمنل کیسز کے جو ہے وہ فیصلے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد پھر آگے جا کرنے وہ سروس کا معاملہ ہے جب سروس ہو رہی ہے گواہ پیش ہو رہے ہیں تو اب صرف یہ کہ جنسی کروا رہی ہے یا پولیس کروا رہی ہے اب ہی ہم اس جگہ میں ہشاہ کیسزوں چیز نہیں نہ ہو رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ بلکل یہ آپ کی انفرمیشن درست ہے میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں آپ بھی کرتا رہے ہیں آپ کا رابطہ تو ہے باہر کے بعد یہ آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے میں وہ جو انٹری ٹیررس کورٹس ہیں ان کی میں کیونکہ منتری میٹنگ دیتا ہوں اور اس میں ہم بقاعدہ ایک ایک گواہ کے مطلق جو ہے وہ ہم ساری ڈیٹیلز وہ لیتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں ہمیں کمپلینٹس یہ آ رہی تھی کہ جو گواہ آتے ہیں وکیل صاحب پیش نہیں ہوتے اور گواہ واپس چلے جاتے ہیں اب ہم نے یہ لازم کر دیا ہے اور پرسکوٹر کی ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ جو گواہ تعمیل کے بعد حاضرہ دالت آئے گا اس کا اگر کراس نہیں ہوتا وکیل صاحب دوسری پارٹی سے موجود نہیں ہے آپ اس کا اگزامنشن چیف ریکارڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو جانے دیں اگر اس کا اگزامنشن چیف ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر جو پرسکوٹر ہے وہ ذمہ دار ہوگا صاحب نے ذکر کیا کہ وٹنسز گھبراتے ہیں ریلیکٹنٹ ہے آگے آنے پہ ساری دنیا میں ایک وٹنس پروٹیکشن پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں کوئی شروع کر سکتے ہیں اس میں میں نے جیسے کہا کہ یعنی جو کمیل جسس سسٹم کی پرارٹیز ہیں ان میں جو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے کرائنگ فائٹنگ لیے کہ وٹنسز کا ہونا لیکن اس میں جو ہے یہ شاید ہمارے حالات میں جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتری ہے کہ جو فیس لیس وٹنسز اور ججز کا جو کنسپٹ ہے اس کو آپ کیا جائے میں بھی اگر کسڑک پر چلتا پر جا رہا ہوں کوئی واقعہ دیکھوں تو میں نہیں آگیا آنے ہوتا ہے ایسا کوئی آدمی میں جو ہے وہ وٹنسز دینے کو تیار نہیں ہوتا اور وٹنسز تو ہے انہوں نے اس طرح سے اس کو کٹول کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایوڈیوز دیتا ہے لیکن ملزم کو اس کی جو ایڈنٹیفکیشن ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہوتی اور وہ پوری طرح سے پروٹیکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ججز ہے وٹنسز سے زیادہ پرابلمی اس جگہ کے اوپر ہے کہ ججز صاحب کو فہر آجاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے بچے فرانس پول میں پڑتے ہیں یہ ہے یہ ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ نقصان بچائیں گے اس کیلئے کیا کیا آپ نے یہ ہوتے واقعات ہیں بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات جو آپ سامنے آئے ہیں اس لئے انٹی ٹیریس کورٹس کے ججز ہیں ان کو ہم نے ایکسٹرارنری جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ لاؤ کومنٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ ان کی ایڈنٹیٹی سامنے نہ آئے نہیں اس میں لا امنٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں نہ کرنا پنجاب میں تجاویز تو آپ نے دینی ہے تجاویز تو میں نے جا سے پہلے آپ کو کہا کہ ساڑھے تین سال سے دے رہے ہیں لیکن اتنا آپ کو کیوں نہیں اتنا سیریس لیتے ہیں وہ آپ کو سیریس ہی نہیں لیتے اوپر میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی ترجیحات میں وہ تھوڑی مختلف ہیں لیکن اس طرح بھی جو ہے وہ آ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک اور الٹرنیٹ ہے جو ہم کر سکتے تھے کہ اس میں جو ہے آپ اورل ایویڈنس سے آپ چلے جائیں سینٹیفک ایویڈنس کی اوپر مثال کے طور پر اب یہ جو ریپ کیسز ہیں اب ریپ کیسز میں پہلے ہوتا تھا کہ جناب گواہ ہو وہ بتائے کہ جی میں وہاں پہ تھا میں نے یہ دیکھا اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا اب اس میں ڈی این ای ٹیسٹ ہے ڈی این ای ٹیسٹ کے بعد نہ آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے نہ مدیعہ کے بیان کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز ضرورت ہے اور ملزم جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایڈنٹیفائی جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم نے تین ارب رپے کی لاغت سے ایک فرنسک لپارٹی جو ہے وہ قیم کی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ٹرینٹ کر رہے ہیں اور اگر ہم شفٹ ہو جاتے ہیں سینٹیفک ایویڈنس کی اوپر تو یہ سارا جو ہے یہ ایویڈنس بیٹنس پروٹیکشن اور یہ وہ سارے معاملہ سے جو ہے وہ ویسے جان چھوٹ جائے گی اچھنا سب لیکن چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا کچھ آپ نے کی ہے بڑا سسٹم بھی افیکٹیو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کنوکشن ریٹ بڑا لو ہے اور لوگ اس میں ذمہ داری جوڈیشری پر ڈالتے ہیں اس میں یہ ہے جوڈیشری کا قصور ہے کوئی اس میں اس میں دیکھیں جوڈیشری کا قصور کا لفظ تو خیر استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کنوکشن ریٹ کے جو ہے وہ لوگ ہونے والی بات بھی کوئی اتنی حد تک درست نہیں سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں لشہ جو لوگ ہیں وہ ججز پر ڈالتے ہیں ججز آپ پر ڈالتے ہیں وہ اس طرح کی بریم شفٹنگ گیم بنے گیا وہ تو یہ ہے نا کہ یہ کیونکہ صرف یہ پرابیکنڈائی چل رہا ہے نا ٹاک شوز میں کوئی بیٹھ کر میں آپ کو آن ٹیبل میں آپ کو فیکشن فگر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ پچھلے سال کا پنجاب میں جو جو اپنا کرمکشن ریٹ ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہے اور یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں میں ڈاکومنٹری بات کھا رہا ہوں اور اس کے بعد جو یہاں پہ بری ہونے کا جو ایکوٹل ہے اس ایکوٹل میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ رازینامے کی صورت میں اب اگر دیکھیں اسلام میں اگر قتل کا معاملہ جو ہے یہ اس میں یہ ہے کہ جی اس کو مضعی معاف کر سکتا ہے تو اب میں اور آپ تو اس کو ختم نہیں کر سکتا جیسے وہ آپ نے ریمن ڈیویس کی ڈیل کرائی تھی ریمن ڈیویس کی ڈیل جو ہے وہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کرائی تھی جنہوں نے کرائی تھی یہ ان کو پتا ہے وہ پاسپورٹ پڑھا ہے دراز میں آپ کے پاس ابھی بھی جی ابھی پڑھا ہے تو بات یہ ہے جیل تو آپ کی اس جیل تو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے اس کی انویس کیگیشن ہوگی اگر گناہ گار ہوگا تو اس کو جیل بیجیں گے بے گناہ کو چھوڑ دیں گے گناہ گار وہ ثابت ہو اس کو جیل بیج دیا اور دو لفظی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ تھا گورنمنٹ کا کہ جب تک عدالت کا حکم نہیں ہوگا یہ بندہ جیل میں رہے گا اور وہ بندہ جیل میں رہا جب عدالت کی روپ کر گئی کہ اس کو چھوڑ دیں ہم نے اس کو چھوڑ دیں تو وہ عدالت تو ایک اور بھی حکم دے رہی ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ اس کو پکڑنے کے لیے وہ جو ایک اور کیس ہائی کورٹ میں بھی ہی چل رہے ہیں عدالت نہیں نا وہ آئی جی صاحب جاتے ہیں وہ بے بس ہیں واپس آ جاتے ہیں یہ کیا کرے ہو آئی جی صاحب اب آپ کے ملک کا قانون ہے کہ آپ کوئی بھی جو سفارت خانہ ہے اس کا جو ایریا ہے آپ فورنڈ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لیے بغیر اس کو سرچ نہیں کر سکتے اگر یہ فورنڈ ڈپارٹمنٹ ہمیں دے ہم ابھی جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہے امریکن کاؤنسلیٹ میں ہم اس کو جا کے لا سکتے ہیں تو بڑھ چلیں جو بندے باہر گئے ان میں سے بھی سنا ہے جو ڈرائیور بغیرہ تھے وہ چلے گئے ہیں تو وہ کہیں آپ کی ٹیرٹری میں سے نہیں ہوکے گئے ہیں جب تک ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس گاڑی کو پکڑنے کے بعد جب تک ہم اس دیجے پہ نہیں پہنچ جاتے کہ اے یا بی جو ہے وہ ملزم تھے تو اس کے بعد وہ باہر چلے گئے ہیں یا ادھر ہی ہیں اس وقت تک میں یہ بات پورے یعنی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ پرابلم ہے کہ ایک سفارت خانے کو آپ نے باقیدہ جو کنونشنز ہیں جو ریٹن ڈیشن کے ان میں آپ کی ملک نے جو ہے وہ باقیدہ سائن کی ہوئے ہیں آپ ایک سفارت خانے کی حدود میں جو ہے without their permission آپ انٹر نہیں ہو سکتا